یہ چیز میرے حزیز سلام علیکو بے لوگ کیا ہاں چلی ارس پائنلی آپ کا بھائی آگئے ایک اور نیو سپیشل وڈیو کے ساتھ یار پری میتکس وہ بھی کلیکٹ کریں گے اور اس سے ریلٹر بھی باتچیت کریں گے اور ایک اور نیو سیٹ مل رہا ہے ای دنگ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ لیجنری ہو سکتا ہے وہ جو انا بے ام پین سیکیوریٹی کے اندر ہوگا اس سے ریلٹر بھی باتچیت کرنے والے کہ وہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے یا پھر کیسے ہم اس سیٹ کو نکال سکتے ہیں تو چلو آگے دیکھتے ہیں آگے جانے سے پہلے ایک لائک ضرور ٹھکتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو بیل نوٹفکیشن کے ساتھ ساتھ اور لنک جو نائے ڈسکرپشن میں انسٹرگرام پہ بھی لازمی سے پالو کر دینا اور اگر کوئی سوال بغیرہ یا پھر کوئی جواب سننا چاہتے ہو انسٹرگرام پہ منشنگ کر سکتے ہو اگر بات کی جائے سب سے پہلے ہم آتے ہیں ادھر سیزن میں یہ والی ریوارڈ جو ہمیں ملتے ہیں اس کے لئے دو سیزن پچھلے پچھلے دو سیزن کے اندر تمہارا ڈائمنڈ ہونا چاہے اور اس بارے پھر جوانا یہ والا تمہیں دیکھنے کو مل جائے گا میتھک ہیڈ گیر پھر اس کے بعد پچھلے دو سیزن کا تمہارے کرون ہونا چاہے پچھلے دو سیزن میں اور اس سیزن میں جسے تم کرون کرو گے یہ تمہیں مل جائے گا یہ والا سٹ پری پرمنٹی میتھک سٹ ملے گا اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے ہور بورڈ کے ہور بورڈ کے لئے جو نا تین سیزن اے سے پچھلے دو سیزن کے اندر اگر آپ نے اس کیا صرف اس بار اس کرو یہ والا ہور بورڈ بھی تمہیں دیکھنے کو مل جائے گا مگر سوال یہ بڑھتا ہے اگر ان میں سے کسی بندے کا میس ہوا ہے بیچ میں سے ٹھیک ہے ایس مس ہوا ہے یا پھر جو بھی میس ہوا ہے یا پھر بلکل آپ نے رنگ پوش کیا ہی نہیں اس بار جو ایس ٹومنیٹر تک جاؤ یہ سارے کے ساری ریوارڈ میں دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے سارے کے ساری ریوارڈ تو اب اس سے پہلے میں نے کنکرر والی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس مندینی نہیں دیکھئے جا کے دیکھ سکتے ہو کل ملا کر تین دن میں میرا کنکرر کمپٹیٹ ہو چکا ہے ٹپس این ٹکس اس ویڈیو کے اندر سارے کے سارے میں نے دیا تو اب جیسی میں نے ادھر ایس کمپٹیٹ کیا ہے کل یہ والی ریوارڈ سارے کے سارے مجھے مل گئے تو اب ریوارڈ بھی ادھر لوگی کے اندر چکاوٹ کر لیتے ہیں کہ کیا تھوڑا بہت مطلب صحیح ہے کہ نہیں کیونکہ تین سیزن کے اندر ایک بار یہ والی میتکس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پورے کے پورے تین سیزن میں ایک ہی بار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ والی میتکس تو اب اس طرح پر میرا رنکنگ بھی صحیح چل رہا تھا اور آج یہ کل والا کلپ ہے ٹکے آج مجھے مل گیا کونکرر کونکرر والی کہانی بھی ہماری اس ٹائم پر انڈ ہو چکے ہیں اور اگر ریوارڈ کی بات کی چاہیے والی جو ہمیں میتکس مل رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں اپروز کے بعد دیکھ لیتے ہیں یہ لوی میں کیا تھوڑے بہت کول بھی لگ رہا ہے یا پھر نہیں کیونکہ تین سیزن میں ایک ہی بار ملتے ہیں یہ والی ریوارڈ تو اب سب سے پہلے آتے ہیں ادھر سیزن میں اپروز کے بعد سائیکل پائے پہ اگر ہم کلک کریں گے ادھر جوانا سائیکل ریوارڈ ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے تو اب ادھر سے میں اب یہ سارے کے سارے کلیکٹ کر سکتا ہوں کیونکہ میرا ایس ہو چکا ہے میں تو الڈی کونکرر کرتا ہوں ہر سیزن میں اگر تم لوگوں کا نئی ہوئے پھر بھی بتاتا ہوں ایس نومنیٹر تک جائیں گے سارے کے سارے ریوارڈ پھر بھی تمہیں دیکھنے کو مل جائیں گے اگر بیچ میں سے تمہارا کوئی مس ہو چکا ہے تو اور اگر مس نہیں ہوئے اس بار صرف اور صرف ایس تک جائیں سارے کے سارے ریوارڈ اٹھاؤ ڈائمنٹ پہ ہیٹ گیر ملے گا اور کروم پہ جوانا اس کا میتھک سٹ ملے گا اور ایس پہ جوانا اس کا ہور بورت میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر ریوارڈ کی بات کی جائیں سب سے پہلے میں یہ سستے والی ریوارڈ کلیکٹ کر لیتا اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائیں میتھکس کی یہ والی میتھکس لوگی میں کیسے لگ رہے ہیں یہ بھی چکاوٹ کر لیتے ہیں یہ ہو گئے اس کا سٹ نوٹ بیڈ ہے اور یہ جوانا اس کا ہیٹ گیر ہوگا یار بیسے صحیح لگ رہا ہے کھول لگ رہا ہے نوٹ بیڈ ہے تین سیزن میں مل رہے یہ والے پری والی میتھک ہیں میتھک پیشن جس بندی کا نہیں ہوا ہے یا پھر کچھ زیادہ ہی کلوز ہیں یا پھر دو ہی رہتے ہیں یہ اٹھاؤ تمہارے میتھک پیشن کا ٹائٹل بھی تمہیں مل جائے گا اور ہور بورڈ کے اگر بات کی جائیں یہ بھی پیسہ وصل ہونے والی بات ہوتی ہے تین سیزن میں ایک بار ملتے ہیں ان میں سے ایک بار جو میتھکا ہے وہ تھوڑا بہت سہیدہ یہ جوانا یہ لیجنٹری ہمیں ملے اور اس کے اگر بات کی جائے یہ بھی سہی ہے بھائی کول لگ رہا ہے یہ والا سیٹ اگر کوئی بندہ نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے پھر ایکی ریوارڈیں بلکل میس نہیں کرنے چاہیے تو اب آتے ہیں بھائی ادھر سیکیورٹی سینٹر کے اندر کلین کے نیچے جو سیکیورٹی سینٹر لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں انویسٹکیٹر پہ اب انویسٹکیٹر کے اندر ادھر اور بھی ریوارڈ پبجیو والوں نے ایڈ کی ہے اگر کوئی بندہ نکالنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار میں پورا کپڑا ادھر بتاتا ہوں اب یہ جو تھے یہ اولڈ ریوارڈ تھے سارے کے سارے اب جو نیو ایڈ کی ہے وہ بھی بتاتا ہوں مکر سب سے پہلے تم نے اس کی ویڈیو ریویو کر رہے ہیں اور اگر ویڈیو کی بات کی جائے ایک ویڈیو نہیں ہے بھائی ویڈیوز ہے کچھ زیادہ ہی ویڈیوز ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد تم نے ریپورٹ مارنا ہے اور پھر اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے 30 سکینڈ تمہارے ادھر لگیں گے اور اگر بات کی جائے ادھر ریوارڈ کی یہ جو ہے اس کے اندر جو نیچے جو ہماری کریٹ وغیرہ شو ہوتے ہیں اس کے نیچے جو مشن ہے وہ بھی اگر آپ کلکٹ کرتے ہیں کل ملا کر 30 پائے پہ اس کا ایک سٹار تمہیں دیکھنے کو ملتا ہے 800 ویڈیوز تم نے دیکھنے پھر سے اگر ایک سٹار دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر تمہارا انصر صحیح ہونا چاہے ٹھیک ہے تمہارا انصر اگر کچھ زیادہ ہی صحیح ہونا پھر جو ہے ادھر تمہیں سٹار جلدی سے جلدی دیکھنے کو مل جائیں گے پانچ سو ویڈیوز بھی اس کے اندر سو ویڈیوز بھی پڑے ٹھیک ہے ویسا ہی تم نے آنا ہے اس کے لاس تک ٹھیک ہے ادھر جتنے بھی سٹار ہے سارے کے سارے تم نے اٹھانی ہے تو اب سٹار سے ہوگا کیا ادھر جو ہے ادھر جو ہے ادھر ریویو سٹار شاپ لکھا ہوگا اس کے سائٹ پہ داریکلے اگر ہم اس پہ کلک کریں ادھر جو ہے نا یہ والی سٹ ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے کھل ملا کر تین سٹ ادھر شو کر رہے ایک جو ہے نا سیون ڈے کے لئے اگر تم دس سٹار لگاتے ہو اور پندراز سٹار پہ جو ہے نا تیس تین کے لئے تمہیں دیکھنے کو مل جائے گا اور نیور ایکس ویر جو لکھا ہے مطلب بلکل پرمنٹ جو تمہیں ملتا ہے وہ کھل ملا کر تیس سٹار پہ تیس سٹار پہ جو نا یہ والا سٹ تم پرمنٹل نکال سکتے ہو مگر ادھر جو نا سوال یہ ہوڑتا ہے کہ بھائی ادھر جو سیزن چیلنج کے اندر جو اس کے پڑے ہے سٹار کیا یہ اتنا ہی ہے جتنا مطلب یہ والا سٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مگر نہیں بھائی وہ والا کوئی سین ہے یہ جو نا یہ سیزن چیلنج ہے یہ نیکس سیزن پہ پھر سے یہ والے مشن اس کے چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ والی مشن ادھر جو ہمیں سٹار دیکھنے کو ملتا ہے یہ پھر سے چینج ہو جائیں گے تو آپ بیس ابھی تم اٹھا سکتے ہو اور دس جو ہے نا نیکس سیزن میں آپ اٹھا سکتے ہو اور پھر یہ والا جو ریویو شاپ کے اندر ایک سٹ پڑا ہوا ہے نا یہ والا سٹ پھر آپ پرمنٹلی نکال سکتے ہو تیس سٹار پہ ٹھیک ہے اگر کوئی بھی بندہ نکالنا چاہتا ہے تو پرمنٹلی نکالو تیس سٹار پہ جو ہے نا یہ تمہیں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے جو اور مشن تھے مطلب جو مشن کے اندر مشن شو کر رہے تھے وہ جو ہے نا وہی ڈیلی والا ہے جو ہمارے کریٹ کے اندر نیچے شو ہوتے ٹھیک ہے بھائی تو اب یہ رہی اس کی بری کی بری کہانی اور یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ایک تمزب ضرور دے دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی سے شیئر کر دینا اور اگر چینل پہ نا ہے تو سبسکرائب کرو بیل نوٹوکیشن کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بھی خیال اکنا اور ہم بھی دعا ہمیں یاد اکنا اللہ حافظ